السلام علیکم سلسلسل نمستے آدھ آپ تو کیسے ہو آپ سب ابھی سوڈیو بات کریں گے سعودی عرب کی بہت ساری نیوز جیسا کہ آپ نے تھامنیل پہ دیکھا ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے یجنبی سادھی کر سکتے ہیں سعودی عرب میں سعودی کی لیڈی سے اب نیوز آئی ہے سعودی گورنمنٹ اوفیشل تو آپ کو تو بتانی پڑی گی ائرپورٹ سے اپ ڈیٹ ہے آپ کو سیلی کمپنی یا کفیل نہیں دیتا ہے تو اس سے اپ ڈیٹ ہے اور آپ جو کانٹریک کرتے ہیں سعودی میں ہیں آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں کیوا سسٹم سے اس سے اپ ڈیٹ ہے اور بھی بہت ساری نیوز ہے انڈیا ائرپورٹ پہ ریاض سے آئے انڈیا مطلب سعودی ریاض سے آئے انڈیا ائرپورٹ پہ ان کو پکڑ لیا گیا ہے آئیے بہت ساری نیوز ہے ویڈیو کو پڑا دیکھئے لاشتا تاکہ پڑی نیوز معلوم ہو جائے نئے ہے تو سبسکرائب کیجئے ویڈیو شیئر کیجئے کممنٹ کیجئے پڑی ویڈیو لاشتا دیکھئے تو نیوز آپ کو پتہ لگے گی کچھ پوچھنا ہو تو مجھے کممنٹ میں بتائیے یا نہیں تو انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں دن میں آپ کی لئے اسپیشلی ویڈیو الگ سے بنا کے بتا دوں گا تاکہ اور بھی لوگوں تک ہل ہو جائے آئیے نیوز جانتے ہیں کچھ مہینوں پہلے میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہے سعودی عرب میں آپ سادھی کس طریقہ سے کر سکتے ہیں اور کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے آپ نے شاید دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا ہے تو میرا پلی لیسٹ ہے سعودی عرب کا نیوز کا وہاں پہ جا کے سرچ کیجئے سعودی میں مرد لکھئے سعودی گرل مرد کر کے کچھ بھی لکھیں گے تو آپ کے پاس نیوز آ جائے گی اور آج نہیں رگ بگ تین چار مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ نے انڈیا کے لڑکا سے سعودی لڑکی بھاگ کر سادھی کی ہے اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ کب کا ہے نہیں ہے ہر ایک چیز میں نے آپ کو شیئر کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مطلب سعودی لڑکی انڈیا بھاگ کر آئی دن اپنے انڈیا سے سادھی کی وہ بایا نیپال ہو کر بھاگ کر آئی دن انڈیا میں آئی کیسے کیسے کر کے دن رہی پھر وہ لڑکے سے سادھی کی اور اب وہ یہ ہی ہے اور فیلم کا جو ایکشن ہوتا ہے اس پیچے سے اس کا باپ آتا ہے پورا پولیس ڈاکومنٹ سب کچھ لے کر کے آتا ہے اس طرح سے سارا کچھ ہوا پہاں انڈیا نے سادھی کی تھی سعودی لڑکی سے تو یہ بات تو سچ ہے میں آپ کو نیوز شیئر کرتا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ نے کیا اپڈیٹ دیا جیسا کہ کچھ مہینوں پہلے بھی اپڈیٹ آئی تھی سعودی میں سادھی کو لے کر کے اب یہ جو نیوز ہے نا یہ نیوز اور یہ جو میں ٹاپک بتا رہا ہوں آپ کو میں ہم لوگ اپنے آپ سے نہیں جھونٹے جب اپڈیٹ آتی ہے تو بتانا ہی پڑتا ہے اب آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی مہیلہ سے ویدیسی کی سادھی کے لیے کیا اثرتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے دیکھ لیجی اس میں ساپ ساپ لکھا ہوا ہے جو نیوز ہے میں آپ کو وہی دے رہا ہوں دیکھ رہے نا یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ارجنٹ مطلب آجل ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر جو قانون کے ویششک ہے مطلب سعودین میں جو قانون بناتے ہیں ان کے جو مین سلحکار ہیں ان کا نام ہے الاخباریا چینل سے بات کرتے ہوئے کہا ہے وہ جو ہے کہا ہے کہ ویدیسی سے سعودی مہیلہ کے لیے سب سے مہتپرن یہ ہے کہ سعودی کی لڑکی جو سعودی لڑکی ہے وہ پچیس سال سے کم کی ہونی چاہیے سعودی مہیلہ کے ساتھ ویدیسی کی سادھی کے لیے ایک اور سرط یہ ابھی ہے کہ جو باہر دیس کا مطلب آجنبی ہے یا کسی انڈین ہے پاکستانی ہے نیپالی ہے دنیا کی کسی بھی کونے کا ہے اس کے جو عمر کا فرق ہے وہ کم سے کم پندرہ سال کا ہونا چاہیے مطلب لڑکی کے عمر سے وہ پندرہ سال سے زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے مطلب پچیس سال کی لڑکی اور چالیس سال کے لڑکا تک وہ سعودی کر سکتی ہے اس کے بعد سعودی کے لیے سعودی کا جو ایک نیواسی کارڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ بتا جا رہے ہیں سعودی کے لیے امیدوار کو دیس کا نیواسی ہونا چاہیے اور اچھی مطلب سعودی میں ہیں اگر آپ آجنبی ہیں تو آپ کا جو گریڈ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے گریڈ مطلب کہ آپ نے کوئی بھی کانونی کھلا ورجی نہیں کی ہے کوئی بھی آپ نینیم کانون نہیں توڑا ہے تو آپ سعودی لڑکی کو وائف بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس دیس کے ہیں آپ اور سعودی میں ہیں آپ تو اس کے ریلیٹڈ آپ کو این او سی بھی لینا پڑتا ہے then آپ اپلیکیشن کی منجوری دے سکتے ہیں then آپ کو اپلیکیشن اپروپ کر دیا جائے گا تو سعودی میں اجنبی خاص کر میرے انڈین بھائی وہ یہ نیوز دیکھ کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور سب سے زیادہ views اسی لئے آتے ہیں اسی لئے آپ نے کلک بھی کیا ہے ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ساپ ساپ ورد لفظوں میں لکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اسی لئے ہمیں اس طریقے سے لکھنا پڑتا ہے تاکہ ہم آپ کو اچھے سے سمجھا سکے بتا سکے دیکھو ہم لوگ جاتے ہیں سعودی میں کمانے کے لئے اور ہم آئے ہیں کیوں کمانے کے لئے تو ہم ان سب چیزوں میں ٹائم ویسٹ کیوں کریں گے چلو آپ کا نصیب آپ کا لگ بہت سارے رہو انڈینز نے سادھی بھی کر رکھی ہے تو یہ معاملہ صرف سعودی لڑکی کے اوپر بھی لاغو نہیں ہوتا یہ معاملہ سعودی میں جو سعودی لوگ ہیں وہ بھی اپنے انڈیا میں سادھی کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی سیم معاملہ ہے سیم نیم ہے اب آپ لوگ کہو گے کہ ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہو تو آپ کو پتا ہے کہ ہیدر آباد تیرنگانہ اپنے انڈیا کے کاسمیر دلی ممبئی بہت سارے جگہ سے اپنے انڈینز جو لوگ لیڈیز لوگ سعودی لوگ آتے ہیں یہاں شادی کرتے ہیں دن ان کو لے کے جاتے وہاں پر تو ان کے لئے بھی یہی نیم کانون ہے الحمدللہ تو یہ جو نیوز ہے ان کو بہت فائدے مند ہوگی سمجھ رہے نا اب آپ جو آپ کرتے ہیں تو آپ لوگو تو فائدہ ہوگا نہیں یہ ان کے لئے بہت فائدے مند ہے آپ کے سامنے ساپ ساپ ہے میں کیا آپ سے کیا جھوٹ بولوں گا سیدھا سیدھا پتہ آپ اگر کوشش کر سکتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے الحمدللہ کر لیجئے ویسے آپ لوگ پلپینی انڈینزیل سے پیچھے چھوٹے تب نہ سعودی لوگی کو وسائیں گے اتنا ہمت کس میں ایک میسج بھیجنا بھی بڑا مسکل ہو جاتا ہے سعودی لڑکیوں کی کہیں ادھر سے کوئی ریپلائی میں غلط میسج نہ آ جائے یہ ہم سکرے میسج نہ ہو جائے رائٹ بولنا ہے کہ رونگ بول رہا ہوں اگلی اپڈیٹ جانتے ہیں سعودی ارب میں آپ کو پتہ ہے کہ نقلی سعودی کرن کرنا بڑا ہی کانونی جرمانہ لگایا جا رہا ہے یہاں پہ اب یہاں پہ نقلی سعودی کرن کا مطلب کیا ہوا سعودی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ بہت سارے جو جو بھی وہاں پر سعودی لوگوں کو بھی رکھنا جروری ہے لیکن یہاں پہ کیا کرتے ہیں لوگ اپنا ہی دیماغ میں کانونی کاروائی کو سائٹ رکھ کے اپنا مائنڈ چلا لیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہماری چیکنگ آفیسرز جب ہماری چیکنگ کرنے کے لئے پہنچے دکانوں پتہ پتا چلا کہ یہ لوگ اپنے ہی دیکھ سکتے ہیں اسثانیہ ناغرک نے راشتریہ سماجیک بیما سرسطان سے کہا تھا کہ اس سے گلتی سے ایک ایسے رکھتی کا نام کرمچاریوں کی سوچی میں سامل کر لیا گیا جو وہ کرمچاری تھا ہی نہیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ سعودی کرن کا علنگن کر رہے ہیں دہرانے والے پر کمپنی یا سنسطہ پر دوبارہ جرمانہ بھی لگا جا رہا ہے تو ان کا کہنا کہنا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کام کرتے نہیں ہیں لیکن اپنے آس پاس کے لوگوں کو جوپ پر رکھ لیتے ہیں اور نام ان کا لکھوا دیتے ہیں لیکن وہ سعودی میں اس پوشٹ پہ کام نہیں کرتے اسی لئے فرجی سعودی کرن کرنا بند کیجئے ورنہ دس ہجار ریال کا جرمانہ لگے گا جی بہت سار لوگ اپنے آس پاس کے دکان میں رہتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہمارے یہ آدمی کام کر رہا وہ آدمی کر رہا جب یہ آدمی پہنچتا ہے نقلی اب ایسا کیوں کیا جا رہا تو چار ہجار ریال بھی تو بچانا ہے ان میں سے پانسو ہجار ریال مہینہ دے رہے آگلا آدمی کو نام لکھ کر کے یہ بھائی سرنڈر کر دے پیچھے چار ہجار جگہ پہ ہجار دو ہجار ملے گا تو یہ ایکسپ کریں گے نہیں کریں گے اگر چھوڑا سے بھی جھوٹ پکڑا گیا تو ان کے پاس بھائی اور بڑا جرمانہ لگ جائے گا تو نقلی سعودی کرن کے معاملے میں ہمارے انڈینز پاکستانی نیپالی دنیا کے کسی بھی دیس کے ہیں اور آجنبی لوگ اپنا اپنا بیجنس چلا رہے ہیں اس طریقے کا دھندہ کرن نقلی سعودی کرن کا آپ سوچ رہے ہو کہ ہم پیسہ بچا لیں گے تو یہ لو دس ایزار ریال کا جو معنی ابھی یہ ایسا بہت سارے لوگ کے ساتھ ہوا اور آگے ابھی آگے ہونے والا ہے جزان میں لگ بگ بہت سارے جگہ اوپا دس دکانیں سیل کی گئی اچھا خاصہ دھندہ آپ کو چاپوٹھ جائے نقلی کام کریں گے تو پندرہ سو بائیس جگہ پر چھاپے مارے گئے ہیں اور بڑی بڑی کاروائی کی گئی ہے دھیان رکھے گا اپنا دھیان رکھے گا اگلی اپ ڈیٹ میں آپ کو شیئر کروں گا سعودی عرب میں ہیں اور آپ کو سیلی ٹائم سے نہیں ملتا ہے تو آپ کیا کمپنی یا کفیل بدل سکتے ہیں تو جانیے ڈیٹیل سعودی میں اگر آپ کام کے طور پر ہیں کام کرتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ کو جروری باتوں کا دھیان اکنا جروری ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کامگار کو سمیہ پر سیلی نہیں ملتی سیلی نہیں ملنے کے علاوہ بہت ساری پریسانییں بھی ہوتی ہیں میریسٹری ایف ہیومن ریسورس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر بتاتے چلے کہ جو لیور ہیں جو پریسان ہو جاتے ہیں جن کو جروری نہیں ہوتی ایسی استطیقی میں آسانی سے اپنے موجودہ نیوکتہ مطلب اپنے کفیل سے اسپانسرسی بدل سکتے ہیں اسپانسرسی بدلنے کا کچھ نیم قانون ہوتا ہے جو میں نے بھی آپ کو کئی بار بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو تین مہینے سیل نہیں دی جاتی یا تین مہینے کے اگلی اپ ڈیٹ میں شیئر کروں گا الحصہ سعودی عرب کا الحصہ دممام سے الحصہ آپ کو پتا ہے یہ ائرپورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہونے والا ہے اور بہت بڑے تعدات میں انٹرنیشنل ائرپورٹ کا کام چل رہا ہے اس سے بہت سارا فائدہ ہوئے گا اپنے انڈیان بھائی لوگوں کو انڈیا کے ائرپورٹ پہ پکڑا گیا ہے گولڈ جو کی منا کرتا ہوں ہر بار آپ لوگ سمجھتے نہیں ہوں بھارتی ہے ہوا گرفتار سعودی عریاد سلا رہا تھا لیمٹ سے جاتا گولڈ اب اس پر میں ایک پروپر ویڈیو آپ کو کل بنا کر کے بتاؤں گا پھر سے یہ آپ دیکھ سکتے گولڈ لانا کتنا ہی سخت قانون ہے اگر آپ لے کے آتے ائرپورٹ پہ پکڑ لیا جائے ایک کیانوے لاکھ روپے کے آس پاس کا گولڈ ائرپورٹ پہ پکڑا گیا ہے یہ تھی کچھ نیوز چینل اپنے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو سیئر کیجئے کمنٹ کیجئے دعا مجھے اپنا خیال لے کیے گا اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب